اور ایک نیکی کیا ہے وہ نیکی ہے در گزر کرنا یعنی معاف کر دینا اگر ایک شخص سے دوسرے شخص کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے شریعت کی حدود میں رہ کر بدلہ لینے کا حق حاصل ہے یا پھر قیامت میں اسے اس کا حق دلوایا جائے گا لیکن نفس پر گرا ہونے کے باوجود اگر معاف کر دیا جائے تو دھیرو سواب حاصل ہو سکتا ہے اس سے یوں بھی ذہن بنایا جا سکتا ہے کہ میں نے بھی اس کو ویسی ہی تکلیف پہنچا دی جیسی اس نے مجھے پہنچائی یا اسے آخرت میں عذاب ہوا تو میرا اس میں کیا فائدہ اگر تکلیف پہنچا بھی دی اور قیامت کے دن اس سے حساب بھی ہوا عذاب بھی ہوا تو مجھے کیا فائدہ ہوا لیکن اگر میں اسے معاف کر دوں تو میرے گناہ معاف ہوں گے اور درجات کی بلندی بھی نصیب ہوگی جیسا کہ حضرت سیدنا اب وہ دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس شخص کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچی اور وہ اسے یعنی تکلیف پہنچانے والے مسلمان کو معاف کر دیت تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے گناہ مٹا دیتا ہے مدینی چنل کے ناظرین پتا چلا کہ معاف کرنے کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچائے تو بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینے پر بھی ہمیں فضیلہ سے حصہ نصیب ہو جائے گا چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روض اعلان کیا جائے گا کہ جس کا عجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے پوچھا جائے گا کس کے لئے عجر ہے وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لئے جو معاف کرنے والے ہیں تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو پتا چلا کہ معاف کرنا یہ کتنا پیارا کام ہے اور معاف کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنتیں ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمارے تھے غورس بن حارس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے کر نیام سے کھیجی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورس کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو مجھ سے کون جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نبوت کی حبث تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور سرکارِ آلی بقار صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے غورس گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میری جان نہیں ہے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا چنانچہ غورس اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا اے لوگو میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہیں پتہ چلا کہ معاف کر دینا چاہیے درگزر کرنا چاہیے اور بلا وجہ اگر ہم صبر نہیں کریں گے اور اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو یقین مانے کہ حالت بگڑتے چلے جائیں گے ہمارے بھی حالت خراب ہوں گے دوسرے والے کی بھی حالت خراب ہوں گے اگر ہم درگزر کرنے تو معاملہ نمٹ جائے گا ہمیں درگزر سے کام لینا چاہیے ہمیں طاقت کے زور پر بدلہ نہیں لینا چاہیے ہم درگزر سے کام لیں گے معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں درگزر کرنے والی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی غلامین صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم